السلام علیکم میرے نام محمد سرمان ہے and I am head of operations and motion form آج ہم بات کریں گے ایک unfortunate incident جو ہمارے پاس 20 مارچ 2022 کو پیش آیا آج ہمیں آنا لازمی ہوگا کیونکہ چیزیں اتنی complicated ہوتی جا رہی ہیں ہم لوگ آپ کو سارے details بتائیں گے کہ ہم پوشن مال کیا کر رہا ہے اس incident کو لے کے اور ہوا کیا actual میں ساری چیزیں آپ کو تفصیل آ رہے ہیں سب سے پہلے ویڈیوز میں بہت ساری بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ضراب تھے یا ٹوٹے ہوئے تھے جبکہ میں آپ کو بتاؤں وہ escalator صبح سے چل رہا تھا اس سے چار ہزار لوگ جا چکے تھے اگر میں آپ کو last آدھے گھنٹے کی detail دوں انسیڈنٹ سے پہلے تو اس میں 112 مرد حضرات 73 خواتین اور 22 بچے گز گئے تھے اور اس کے بعد اس آدھے گھنٹے میں اس کے بعد وہ incident پیش آ رہا ہے incident کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں ایک فیملی تھی جس میں دو بچے تھے ایک بچی تھی وہ والدین سے کوئی 8-10 سٹیپ آگے تھی یا 12 سٹیپ آگے تھی اس کے بعد بچہ تھا وہ 3-4 سٹیپ آگے تھا والدین سے unattended تھا unsupervised تھا والدین پیچھے تھے شاید وہ ویڈیو بنا رہے تھے ویڈیوز لگی بھی ہیں سوشل میڈیا بھی ٹھیک ہے وہ بچے کی ویڈیو ہوا یہ کہ وہ بچہ چلتا وہ جا رہا تھا وہ 3 سال کا بچہ تھا اس کو نہیں پتھا تھا کہ اس نے سٹیپ اپنا فارڈ کرنا ہے اینڈ پہ آکے یا سٹیپ اٹھانا ہے ہوا یہ کہ وہ بچہ چلتا وہ آیا اور اس کے پاؤں ایسے بلکل سیدھے ہمارے پاس سیسٹی بھی ہے وہ بچہ چلتا ہوا رہا ہے اس کلیٹر کی ویڈیوے چل رہا ہے وہ بچے کے پاؤں سامنے آگے قوم میں لگے ٹھیک ہے جب قوم میں وہ ٹکرائے ہیں جا کے تو وہ بچے کا ربر کشوز تھا وہ ربر کشوز نے قوم میں وہ پھس گئے گا اس کے بعد وہ بچہ گر جاتا ہے اصل میں اگر اس کے ساتھ اس وقت کو یہ ہوتا تو وہ اس کو اٹھا لے تھا یا وہ سامنے بچی کھڑی تھی ہم آپ کو سیسٹی بھی ہمارے پاس ہے وہ بچی کھڑی ہوتی وہ لے لیتی لیکن وہ تھوڑے سے دور تھے تو تھوڑا سا ٹائم ہوا اور اس کا ایسکیلیٹر میں وہ جو قوم تھے اس میں مام پھس گیا ہے بچے نے نہیں اس کے بعد بتائے جا رہا ہے تمام ویڈیوز میں بولا جا رہا ہے کہ انسیڈنٹ جو ہوا وہ اسکیلیٹر کا بٹن خراب تھا اسکیلیٹر نہیں رکا اسکیلیٹر چار سے پانچ منٹ تک چلتا رہا جبکہ اسکیلیٹر پورے سات سیکنڈ میں رکا گیا ہے سات سیکنڈ میں بندہ وہاں موجود تھا جس نے سات سیکنڈ اسکیلیٹر چلا رکی اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ پانچ دس منٹ لگے میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ اسکیلیٹر اگر نہیں رکھتا تو ریسکیو کیسے ہوتا ہے اسکیلیٹر دیکھے چل رہا ہے اسکیلیٹر اگر رکھتا نہیں تو لوگ کیسے کھڑے ہو کے ریسکیو کرتے ہیں اسکیلیٹر رکھا ہوا تھا یہی میں نے ان کی فیملی کو بھی جا کے بتایا تھا مجھ سے کہ سی سی ٹی ٹی وی میں ہے کہ اسکیلیٹر رک گیا ہے سات سیکنڈ میں جب ہی تو آپ لوگ کھڑے وے بچے کو ریسکیو کر رہا ہے اگر اسکیلیٹر نہیں رکھتا تو ہم کیسے چلتے ہوئے اسکیلیٹر پر کھڑے ہو سکتے ہیں تو اسکیلیٹر رکھا تھا سات سیکنڈ میں اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ چار سے پانچ میٹ لگے بچے کو ریسکیو کرنے میں پانچ میٹ لگے تھے جبکہ میں آپ کو بتاؤں سیونٹی فور سیکنڈ بچے کو ریسکیو کرنے میں لگے تھے اس کے بعد ہم لوگ تھرڈ فلور پر یہ انسیڈنٹ ہوا ہم لوگ لفت سے نیچے گئے گاڑی آئی مینجمنٹ کار تھی بیسمنٹ سے آئی اس میں بتا رہے ہیں دس پندرہ میٹ لگے تو ٹوٹل انسیڈنٹ کو لوگ بتا رہے ہیں کوئی آدھا گھنٹہ لگے جبکہ ہمارے مال میں ٹوٹل میں آپ کو پورا انسیڈنٹ بتاؤں پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگے انسیڈنٹ ہوا ہے انسیڈنٹ کے ہونے سے رہ کے ریسکیو ٹائم سے لے کے لفت سے نیچے جانے میں لے کے گاڑی آنے تک ٹوٹل پانچ منٹ میں گاڑی مال سے آؤٹ ہو گئے تھی ہمارے ہی مینجمنٹ کا لڑکا لے کے گیا ان کو ہم پیچھے سے گاڑی میں پہنچے اور اگلے ساڑھے تین منٹ پہ وہ گاڑی ساو سٹی کے اندر تھی مطلب ٹوٹل انسیڈنٹ ہونے سے ساڑھے آٹھ منٹ میں وہ بچہ ہاؤسپٹل میں تھا ساتھ میں ہم لوگ پیچھے سے گئے دیکھیں ہم لوگ پیچھے سے گئے ہم نے اس ٹائم آتے ہیں بہت غصے میں تھے سیدھی باتیں بچہ ہے ہمارے بھی بچے سب کے بچے ہمیں بھی افسوس تھا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے لیکن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم نے ان کو بولا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر چیز میں ساتھ ہیں چاہے وہ ریڈیکل ایکسپنس ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس ٹائم وہ غصے میں تھے ان کے بائی سے بھی ہماری بات ہوئی تھی وہ بائی تھی پھر وہ بچہ ادھر شفٹ ہو گیا دوسرے ہسپٹل میں ہم لوگ وہاں بھی جاتے رہے پوری منجمنٹ پوری منجمنٹ بقاعدہ ہم چیزیں لے کے جاتے تھے بچے کے لیے بچہ ہے وہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن ہم اس کے ساتھ تھے ہم اس کے ساتھ تھے لیکن پھر چیزیں اتنی complicated ہوتی گئی کہ ہم لیاتے تھے ایک گفت لے کے بچہ ہے تو وہ شاید بول دیتے ہم شاید کوئی بلیک میل کر رہے ہیں ہم نہیں ہم تو اس بچے کو دیکھنے جا رہے ہیں ہم نے ان کو بار بار آفر کیا ہے ہم نے بار بار کہا ہے ان کو آپ ان سے پوچھیں کہ کب اوشن مول نے نہیں ہی کہا کہ ہم میڈیکل لینے ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں ہم لوگ نہیں آرہے تھے ویڈیوز پہ ہم لوگ نہیں آرہے تھے کیونکہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ان کی دلہ زاری نہ ہو بچے کی دلہ زاری نہ ہو فیملی کی دلہ زاری نہ ہو ایسا مسئلہ ہے ہم لوگ انہیں ان کو پوچھا لیکن اب ہمیں آنا پڑھ رہا ہے کیونکہ اتنی چیزیں complicated ہوگی ہمیں نہیں پتا وہ کیا چاہ رہے ہیں ہم نے بتایا آپ کو اس کے لئے پر ٹھیک تھا دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں ہمارے مال میں سیفٹی کاؤشن سائنیج احتیاتی تدابی ایک ساری لگیمی ہیں اس میں آپ کو ابھی شو ہو جائے گا ویڈیو میں جس میں ہم لوگوں نے لکھ کے لگا رہا ہے بچوں کی نگرانی بالگوں کی طرف سے ضروری ہے چلنرن مذہبی سپروائز بائی پیرنٹس اور بہت سارے سائنیج لگے میں جس میں شوز کا سائنیج ہے کناروں سے دور رکھیں جس میں اب آئے پسنے کا سائنیج ہے اور ایسا نہیں ہے صرف ہمارے مال میں یہ پوری دنیا میں ہے پوری دنیا میں اسی لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسیڈنٹ ہو جائے مطلب آپ کہیں میں جائیں پوری دنیا میں یہ سائنیج آپ کو ملیں گے چائیں مذہبی سپروائز بائی پیرنٹس بچوں کی نگرانی بالگوں کی طرف سے ضروری ہے ایسا نہیں ہے وہاں انسیڈنٹ ہوتے ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں وہ کوئی نگرانی کریں یہ صرف ہمارے مال میں نہیں لگے سائنیج آپ کہیں بھی چل جائیں آپ ہمارے کا چلے جائیں آپ یورپ چلے جائیں آپ چلے جائیں ہر ملک میں آپ کو میڈل ایسٹ میں آپ کو ہر مال میں آپ کو سائنیج ملیں گے اور اسی لیے ملیں گے کہ ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور وہ اس کو بچانے کے لئے مال اپنے سیفٹی پرکوشنز لگا دیں تاکہ والدین ان کو دیکھیں اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو اس حساب سے لے کے چلے ہم ایسکیلیٹر کی بات کرتے ہیں کہ ایسکیلیٹر میں ہم نے کیا 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 ہے ہمارے ایسکیلیٹر سگمہ کے لگے ہیں سگمہ کمپنی کے یہاں وینڈر ہیں زیاف کو جو ان کے اوفیشل وینڈر ہیں وہ ہی ہماری سروس کرتے ہیں ہر مہینے ہر سکنڈ بند ان سے ہی ہمارا سروس کانٹریکٹ ہے وہ لوگ سروس کر رہے ہیں اسکیلیٹر کی جہاں تک بات کرتے ہیں ہم لوگوں نے اس اسکیلیٹر کو سیم اسکیلیٹر کو دو دن پہلے ہی ہم نے تھرڈ پارٹی انسپیکشن کرائی تھی یہ اس کا سرٹیفیکٹ ہے کیا آپ کو سرٹیفیکٹ شو بھی ہو جائے تھا تھرڈ پارٹی سرٹیفیکشن ہم نے دو دن پہلے ہی اس کی گرائی تھی جس میں انہوں نے کمپنی میں بھی لکھے دیا اسکیلیٹر سعی ہے اسکیلیٹر کو کچھ نہیں خراب ہوئی اچھا اسکیلیٹر خراب نہیں تھا کیونکہ خراب میں آپ کو بار بار کہوں گا صبح سے چار ہزار لوگ گئے تھے پچھلے آدھے گھنٹے میں دو سو لوگ گئے تھے سب سے آگے اس کی بہن تھی بچے کی اگر اسکیلیٹر خراب ہوتا تو بہن کے ساتھ کچھ ہو گئی بس کیا ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ہم لوگ ساتھ دیں گے ان کا ہر چیز میں ہم کھڑے گئے بہت سارے لوگ بولنا ہے کہ میڈیکل ایکسپینس دیگی ہم نے دوسرے دن ہی پوست لگایا کہ میڈیکل ہم ہر چیز کمپسیٹ کریں گے تو لوگوں کو شاید لگ رہا تھا ہم کمپسیٹ نہیں کر رہے لیکن ہم کر رہے ہم پہلے دن سے کر رہے آپ ان کی فیملی سے پوچھیں ہم ان کے پاس دس بار گئے اب لوگوں کا شاید یہ لوگ سمجھتے کہ ہم نہیں کر رہے کمپسیٹ یہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہم کر رہے تینکیو اپنا خیال دکھئے گا آپ ساتھ